سلام علیکم ویلز آج میں آپ کے لئے بریڈنگ کا فارمولا لے کر ہوں جو کہ ایک بہترین فارمولا بریڈنگ کے لئے اور اس کی کوئی ایسی مہنگا بھی نہیں ہے ہر کوئی اسے ایزی لی افورڈ کر سکتا ہے چاہے چھوٹا فارمر ہو یا بڑا کچھ بریڈنگ کے سلسلے میں پریشان ہو یا ان کی بریڈنگ اچھی لینا چاہتا اس کے لئے بہترین فارمولا لے کر آئے ہوں تو وہ آپ کے سامنے پیش کروں گا تو یہ جو فارمولا ہے یہ میں ابھی تقریباً کوئی ویسے تو بوکس لگائے ہوئے مجھے تقریباً کافی ٹائم ہو گیا ہے لیکن میں آپ کو بھی بتانا چاہ رہا تھا کہ میں جو کرتا ہوں وہ بریڈنگ اس طرح ہوتی ہے کہ ریسٹ کے بعد جب بوکسنگ کرتا ہوں تو پہلی بریڈ جو ہوتی ہے میں خود رکھتا ہوں جو پہلی بریڈ ہوتی ہے میں آپ کو بھی سیجیسٹ کروں گا کہ آپ اپنے لئے رکھیں نیکس سیزن ان کی بریڈ تیار کریں تو یہ جو پہلی بریڈ ہوتی ہے اس میں آپ بریڈنگ فارمولا کوئی بھی یوز نہ کریں کیونکہ جانور جو ہوتا ہے وہ ریڈی ہوتا ہے اور اس کے تمام نیوٹرینٹس آپ اپنا جو وہ ریسٹ دیتے ہیں اسے تو وہ اس میں پروپر کر لیتا ہے تو وہ فل ریڈ ہوتا ہے اس کے اندر کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہوتی تو وہ بریڈنگ کے لئے تیار ہوتا ہے اور وہ نیچرلی جو بریڈ کرتا ہے اس کی بات ہی کچھ اور ہوتی ہے تو وہ چکس اگر آپ اپنے لئے رکھ لیں تو نیکس سیزن آپ کے پاس ایک اچھی کوالٹی ہوگی ان میں امیونٹی بھی اچھی ہوتی ہے ہر لحاظ سے وہ برڈ بہتر ہوتا ہے تو میں آپ کو یہ بریڈنگ فارمولا دکھا دوں تو میں صرف اس کا اتنا کہنا چاہ رہا تھا یا وہ پہلی بریڈ اپنے پاس رکھا گیا وہ نیچرلی بریڈ ہوتی ہے اس کے بعد آپ پہلی بریڈ لے لی ہے تو اس کے بعد آپ بریڈنگ فارمولا یوز کریں جیسا کہ میں اب یوز کرنے لگوں حالانکہ مجھے پہلی بریڈ میں لے چکا ہوں اور کچھ برڈز میرے دوسری بریڈ پہ آگئے ہیں یا کچھ نے کر دی ہوئی ہے بریڈ تو اب میں بریڈنگ فارمولا یوز کرنے لگوں تو دو گھنٹے تو آرام سے نکل جائیں گے تو میں ابھی یہ فارمولا لے کے ہوں یہ جو سب سے سستا ہے اور یہ ان بھائیوں کے لیے بھی ہے جو بہت چھوٹے ہیں یعنی انہوں نے ابھی کوئی دو تین جوڑے رکھے ہیں یا پندرہ جوڑے لگائیں ہیں تو ان کے لیے بھی ہے اس سے یہ ہوتا ہے کہ وہ افورڈ بھی کر سکتے ہیں اور ان کے بریڈز کے لیے فائدہ مند بھی یہی ہے تو میں یہ آپ کو دکھا جائیں دوں فارمولا ہے کیا یہ ہے کوئی سمپل یہ آپ کو عام میڈیکل سٹور سے مل جائیں گے یہ کیلشیم پی سیرپ ہے اور ایک یہ پولی بیان فورٹی یہ سیرپ ہے جی یہ کیلشیم بی سیرپ ہے یہ آپ نے ایک لیٹر پانی میں دو چمچ یہ ڈالنا ہے اور اسی پانی کے اندر ایک لیٹر جو پانی جس میں آپ کیلشیم پی استعمال کریں گے اسی میں ہی آپ نے یہ پولی بیان فورٹی یہ سیرپ ہے اور یہ بھی دو چمچ آپ نے ایک لیٹر پانی میں یعنی دو چمچ یہ اور دو چمچ یہ ایک لیٹر پانی میں ڈالیں گے تو ایک لیٹر میں چار چمچ ٹوٹل ہو جائیں گے دو چمچ کیلشیم پی کے اور دو چمچ پولی بیان فورٹی کے یہ کیلشیم جو ہیں آپ کے پاس سیرپ یہ آپ نے تین دن لگا تھا استعمال کر کے اسے ایک دن کا وقفہ دینا ہے پھر تین دن استعمال کرنی ہے جب تک آپ کا جانور بریڈ کر نہیں لیتا یعنی بچے نہیں نکال لیتا تب تک آپ یہ کانٹینیو کریں ایک دن دو دن کا وقفہ دے کے تین دن کا کورس کریں پھر وقفہ دے دیں پھر تین دن کا کورس کریں تو انشاءاللہ آپ کا برڈز میں کافی فائدہ ہوگا اور برڈز بریڈ اچھا کریں گے ان میں جو کمی ایک پیشی ہوگی وہ ساری پوری ہو جاتی ہے تو میں ابھی یہی ویڈیو کو اختتام کرتے ہیں اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کر لیں اور میں ایسی ویڈیوز مزید بناتا رہوں گا تو دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں اور سبسکرائب ضرور کر لیں اور بیل کا نوٹفکیشن لازمی دبائیں تاکہ ہماری تمام ڈیٹیلز آپ تک پہنچ سکیں بہت شکریہ